سرکار بیسے تو بڑے بڑے بادے کر رہی ہے مزدوروں کو واپس لانے کی قبائد ہو رہی ہے ایسے دعوے اور بادے کیے جا رہی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو جمینی حالات کچھ اور ہی نظر آتے ہیں ہمارے سمباد داتا نے جب مزدوروں سے بات کی ہے تو صاف معلوم چل گیا کہ مزدور خود کے پیسے سے اپنے گھر پہنچ رہے ہیں اور ان سے جادہ بھاڑا بھی بسولہ جا رہا ہے مزدور پریشان ہے نہ ہی تو اسے شاسن کی مدد ملی ہے اور نہ ہی پرشاسنے کا دیکاریوں نے مدد کی ہے جنواری سمباد داتا حارون خطری نے موقع کا حال جانا ہے تو آئیے ہم انہی سے جانتے ہیں کیا ہیں بہاں کے حالات جی آخر کار کیا حالات سمجھ میں آئے ہیں آپ کے چھتے میں کیونکہ شاسن اور پرشاسن تو تمام دلیلیں دے رہا ہے کہ ہم مزدوروں کا خیال دکھ رہے ہیں پھر ہی میں گھر لانے کی مبسطہ کر رہے ہیں کیا یہاں پر ایتف ہوا سر بھی گوشنا ہے تو بہت بڑی بڑی ہو رہے ہیں مگر حقیقت کچھ ہو رہے ہیں جی آج گونڈل گجرات سے دفان آئی تھی اس میں تیرا تواری بیٹھ ہوئی تھی اسے ہم نے روکا تو ان سے ہم نے پوچھا جی ایک ویٹھتی کا جارہ سو روپیہ کرائے لیا آئی سر میں بیٹھایا وہ جوگڑ کر جی اور جوگڑ سے ان کو جانا تھا بالی پوری ہے مناور پیسیل میں آتا ہے گاؤں بالی کو یہاں پر چیک پوسٹ اپ ان کو روکا ان سے ہم نے پوچھا تو ایک آدمی کا گیارہ سو روپے تو وہ جوگڑ کا تھیا آئی سر وینڈل ہے اور اس کے بعد میں چار ہجار روپے میں تفان کر کے وہ مجدور اپنے بھالی پورا ہے جی یعنی جی اسی آنگے کیا اور آپ نے باتشیت کی ان لوگوں سے تو کیا پہلو نکل کرتا ہے ہرنجی سر انہوں نے یہ بتائے کی کچھ بھی سویتہ نہیں ہے نہ تو کھانے کا سادن ملا رستے میں نہ کچھ میڈیکل وغیرہ صرف جوگڑ میں ان کا وہاں راستے میں کسی نے روکا نہیں وہ آئی سر میں بیٹ کا ہے وہاں سے گونڈل سے جی اور اس کے بعد میں چیے وہ جو تفان گائے آپ نے یہ ہے آئی سر ہے یہاں ٹی کب میں جو بیٹ کا آئے تھے ٹی کب میں تھے تیرہ سواری تیرہ سے چودہ سواری تھی وہ آئے تھے مولوی سے مولوی سے گزرات میں پڑتا ہے سر وہاں تک آئے تھے پیٹل باڑوں تک پیٹل باڑوں پر ان کو رکھا وہاں پر رکھے ان سے ایک سواری کا گیارہ سو ساٹھ روپے لیا اور وہاں انہوں نے پیک اپ کر کے کھروا کے لیے نکلے سبو ٹی کب وہاں والے نے ان سے قریباً پانچ ہزار روپے باہرہ لیا اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں کئی پہ بھی ہم کھڑے رہتے تو لوگ ہمیں بھگاتے ہیں کہ یہاں پر کھڑے مطلب آپ گزاس آئے ہو کئی باہرک ہو کچھ بیماری ہو جائے گی ہمیں کھڑے رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملیونہوں نے بتا یعنی حال بے حال ہیں مصوروں کے اپنے گھر پہنچنے کیلئے جھتے جائے تو تھا رہے ہیں کتنے لوگ تو پیدل بھی جا رہے ہیں بلکل بلکل اور شاہدان اپر شاہدان کی کھڑنی پول یہاں پر صاف نظر آتی ہے جو بارے کیا جاتے ہیں بلکل بارے کی جاتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہ گی یہ گونڈل سے جوگٹ آئے جوگٹ تھانے پر رکھے ہی ہے تو جوگٹ سے سربی نے گاڑی شرکار کی طرف سے بھیجوان آتا ہے یہ خود کے بھارے سے لے کے آئے تمام جانٹاری ساجہ کرنے کے لیے حارم جی آپ کو شکریہ بوائس اوپ رائٹس کے لیے گندبانی سے حارم خطری کی ریپورٹ کس ہے کان سا آئے بجرہ سے کتب کتب ٹکٹ لیا تم سے ہمارے سے گیارہ گیارہ کان تک کے لیے گونڈل سے جوگٹ تک کے اور جوگٹ سے جوگٹ سے بھالی پور کے پندرہ سال پندرہ سال تو سرکار کی طرف سے یوجنہ تین پھریم آنے کی کسی کو پتا نہیں آنے کی کسی کو پتا نہیں آنے کی کان سا آرہے تو موروی سے کیا کتب ملی ہے پیسے پیسے کتب کتب لیا کرایا ہمارا لیا ہے مطلب گیارہ سا سا ساٹھ ساٹھ بڑا ہے کان سا موروی سے جب یہاں ہاں آپنا پیٹوڑوڑر سا اور پیٹو majority جبands اور موروی سے Peki پیٹوڑوڑوڑا اور بھرہاں اور بہاں سے پیٹوڑوڑر سا پیٹوڑوڑ دک rack چون jak کھا رہے جو تا پاک